ڈر ایک نیچرل سی چیز ہے کسی نہ کسی چیز سے ہر ایک کو ہی ڈر لگتا ہے لیکن کسی بھی ڈر کو خود پر سوار کر لیا جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی اس مووی میں بھی ہوا مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک بچے اورائنس ہے جو اپنے سکول میں موجود ہے اور وہیں وہ اپنی کلاس میٹ سیلس سے بات کرنا چاہتا ہے جو کہ گارڈن میں بیٹھی ہے لیکن وہ کافی زیادہ ڈرنے والا بچہ ہے وہ بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے اس لیے وہ خود سے ہی باتیں کر رہا ہے یہی اپنی باتوں میں وہ بتاتا ہے کہ سکول کانسلر نے اس کے ہر ایک ڈر کو اسے لکھنے کے لیے کہا ہے اور وہ اسے لکھنے ہی رہا بلکہ ڈرو کر رہا ہے اس کے ڈر میں شامل ہے انسلٹ ہو جانا ریجیکٹ ہو جانا اور اگر ٹیچر کے سوال کا اس نے غلط آنسر دیا تو اس کی کلاس کے بچے اس کا مزاق اڑائیں گے اسی کے ساتھ وہ کافی چیزوں سے ڈرتا ہے جیسے لڑائی جھگڑوں سے پلیس والوں سے سمندر سے مکھیوں سے کتے کے کارٹنے سے اور اس حد تک ڈرنے والا بچہ ہے کہ اس کے سکول کے کچھ ڈڑکے اسے تنگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ آگے سے کچھ نہیں کر پاتا اب اورائین کو اپنے سکول میں دکھایا جاتا ہے جہاں ٹیچر بتاتی ہیں کہ سکول والے سب بچوں کو پلیٹین ریم پر لے جا رہے ہیں لیکن اورائین وہاں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے اب سارے بچے اپنا پرمیشن فارم مس کو دیتے ہیں لیکن اورائین نہیں دیتا اور مس کے پوچھنے پر انہیں جھوٹ بول دیتا ہے کہ میرے گھر بارے پرمیشن نہیں دے رہے اب وہیں کلاس کے باہر اسے سیلی ملتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیٹین ریم کیلئے میں بہت ادک سائٹیٹ ہوں کیا تم وہاں میرے ساتھ بیٹھ ہوگی اب اورائین اسے جواب دینے کی بجائے خود سے ہی دل میں بولنے لگتا ہے کہ اگر مجھے ڈر نہ لگتا ہوتا تو میں ضرور جاتا اور تمہارے ساتھ ہی بیٹھتا اب سیلی کی گاڑی وہاں آ جاتی ہے اور وہ اپنی گاڑ میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے اب اورائین اداس ہو کر اپنے گھر آ جاتا ہے گھر میں آنے کے بعد اورائین کی موم اسے کوکیز دیتی ہے اور اسی ٹرے میں اورائین کا پرمیشن فارم بھی تھا اتنے میں اس کے ڈیڈ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اس کی موم اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نہیں جانا چاہتے اورائین کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس کے موم ڈیڈ اسے سمجھاتے ہیں کہ ڈر نارمل سی بات ہے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے لیکن ہم اپنے ڈر کو اپنے پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے یہ کہہ کر وہ پرمیشن فارم اورائین کو دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں آپ سین شیفٹ ہوتا ہے اور اورائین کو اپنے روم میں جیو غریب سی باتیں سوچتے دکھایا جاتا ہے وہیں اس کے موم ڈیڈ اسے گوڈ نائٹ کرنے آتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اورائین اتنا ڈر ہوا تھا کہ انہیں سٹوری سنانے کا کہہ کر روک لیتا ہے اور پھر جب وہ اپنے روم میں جانے لگتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ پلیس گیر کھول کر جائیں دراصل اورائین اندھیرے سے بھی بہت زیادہ ڈرتا ہے اب وہاں پر بارش ہونے لگتی ہے اور بجلی بھی چمکنے لگتی ہے جس کے جسے گھر کی لائٹ بھی چلی جاتی ہے اورائین بہت زیادہ ڈرتا ہے اور پھر اسے ایک کارٹون کے جیسے کچھ نظر آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میرا نام اندھیرہ ہے اورائین اپنے آپ کو تسلی دینے لگتا ہے کہ اندھیرہ سچ میں کوئی کریکٹر تو نہیں بلکہ صرف روشنی کی گمی کو کہتا ہے اورائین بہت زیادہ ڈرتا ہے اندھیرے سے ڈڑنا چھوڑ دوں لیکن اندھیرے سے ڈڑنا تو نارمل سی بات ہے ہر بچہ پیدا ہوتی کے ساتھ ہی اندھیرے سے ڈڑنے لگتا ہے اور ہم اسے اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے ہائی پیشے اپنے ڈیڈ کو اپنے لکھی ایک پویم بھی دکھاتے ہیں پھر اس کے ڈیڈ وہاں سے جانے لگتا ہے ہائی پیشے کہتی ہے کہ رک جائے مجھے آپ کی کہانے اچھے لگی مجھے آگی بھی سننی ہے اندھیرے سے وزید خوبصورتی دکھانے لگتا ہے اب اندھیرہ اورین کو ایک جگہ لکھا لکھا ہے جہاں کچھ اور بھی کارٹون کریکٹرز محدود ہیں لیکن وہ سب اورین کو وہاں دیکھ کر ہوش نہیں ہوتے مگر اندھیرہ انہیں کہتا ہے میں اس بچے کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے ہوں اس میں ہم اس کا ڈر ختم کر سکتے ہیں پھر وہ سب مان جاتے ہیں اب اندھیرہ اورین کو اپنے ساتھ لکھا پھر سے اڑنے لگتا ہے باقی کی سارے کریکٹرز کے کام دکھانے لگتا ہے جس میں پہلے وہ نندیا کا کام دکھاتا ہے اس کا کام ہے لوگوں کو میٹھی میٹھی نیند سلانا اب نندیا مختلف طریقوں سے لوگوں کو سلا رہی تھی کسی کے موپر جادوی تکیہ رکھ کر تو کسی کو جادوی کلورو فارم سنگا کر یہ سب دیکھ کر اورین اندھیرے سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سب کوئی دیکھنے کے بعد میں کبھی سو بھی پاؤں گا یا نہیں اب اندھیرہ اورین کو جگیا کا کام دکھاتا ہے جس کا کام تھا لوگوں کی سوتے ہوئے ان کے دماغ میں ان کے سوچ کو جگانا اب اندھیرہ اورین کو چپی کا کام دکھاتا ہے اور اس کا کام تھا سارے شور کو اپنے اندر سمیٹنا تاکہ لوگ سکون کی نیند سو سکیں یہ اندھیرہ اورین کو رونی آواز کے پاس لکھا جاتا ہے جس کا کام تھا رات کو رونی سی آوازیں نکالنا تاکہ چھوٹے بچے وہ آواز سن کر در کر سو جائیں اب اندھیرہ اسے آخری کریکٹر سپنا کے پاس لے کر آتا ہے جو اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی اور اس کا کام تھا لوگوں کو اچھے چھو خواب دکھانا اب یہاں سپنا کو ایک لیڈی کو خواب دکھاتے دکھایا جاتا ہے جس کے جماعت کے ٹینشنز کو پڑھتے ہوئے اسے اچھا سا خواب دکھا رہی تھی لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر اورائن کہتا ہے کہ ہاں یہ کام اچھا کر رہی ہے لیکن مجھے اپنا خواب ہی آدھا گیا اور وہ اپنا خواب بتانے لگتا ہے اور جو کچھ وہ بتا رہا تھا وہ سب وہیں اس لیڈی کے خواب میں ہونے لگتا ہے اس سے دیکھ کر سپنا اس پر بہت حصہ کرتی ہے کہ اس نے یہاں کر ساری چیزیں خراب کر دی اورائن اسے سوری کہتا ہے سپنا اسے بتاتی ہے کہ یہ خوابوں کی دنیا ہے یہاں تم جو بھی بولو یا سوچو گے وہی ہوگا اب یہاں اورائن کی سکول کا ایک بچہ آجاتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈرہ کرتا تھا کیونکہ ابھی اورائن اسے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ بچہ آ کر اندھیرہ اور سپنا کو ایک جگہ بند کر دیتا ہے اور تباہیاں مچاتا ہوا اورائن کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اب اندھیرہ سپنا سے پوچھتا ہے کہ اس سے کوئی چوٹ تو نہیں لگی کہ سپنا کہتا ہے کہ اگر خواب میں کچھ ہو تو چوٹ نہیں آتی لیکن اگر ہم مر جائیں تو وہ بندہ سچ میں مر جاتا ہے اب اندھیرہ چیخ کر اورائن کو کہتا ہے کہ تمہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا مرنہ تم سچ میں مر جاؤ گے اب اورائن اپنے دماغ میں چیزیں سو سوچ کر وہاں کی ساری سٹویشن کو ہینڈل کر لیتا ہے اور پھر اندھیرہ آ کر اورائن کو بچا لیتا ہے اور پھر یہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اندھیرہ اورائن سے کہتا ہے کہ کافی حد تک تم نے اپنے ڈر کے پر کابو پا لیا ہے یہ دونوں ہسنے لگتے ہیں اور یہاں یہ دونوں کافی اچھے دوست بن گئے تھے اب اورائن بینا ڈر اندھیرے کے ساتھ چیزوں کو انجوائے کرنے لگتا ہے اسی سب میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جو روتا ہوا اپنی مام سے کہتا ہے کہ میں ڈر گیا تھا مجھے اندھیرہ نہیں پسند یہ سنکر اندھیرہ کافی افسیٹ ہو جاتا ہے اب اندھیرہ اور اس کے سب دوست اور اورائن ایک جگہ جاتے ہیں اب اورائن اندھیرے سے کہتا ہے کہ میں تمہارا شکریہ در کرنا چاہتا ہوں تم نے مجھے دکھایا کہ رات ڈرانی نہیں بلکہ سوہانی ہے اور کہ تم اس بچے کا سوچ کر اداسو بھول جاؤ اس بچے کو وہ بس ڈرہ ہوا تھا اس کی ایسا کہہ رہا تھا اندھیرہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا لیکن اورائن یہاں کافی زیادہ باتیں کر کر اس کا دل ٹھیک کر دیتا ہے اب یہ سارے مل کر وہاں سے باہر آ جاتے ہیں جہاں اجالہ آ چکا تھا اب وہ اندھیرے سے آ کر کہتا ہے کہ میں آتا ہوں دنیا کو نئی امید دیتا ہوں وہ اندھیرے سے کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے جاؤ نہیں تو تم ختم ہو جاؤ گے کہ میں یہاں آ گیا ہوں یہاں سے سین شفٹ ہو کر ہائی پیشہ کی طرف آتا ہے وہ اپنے ڈرڈ سے کہتا ہے کہ اب ہم واغ کرتے کرتے اس کہانی کو کنٹینیو کریں گے تاکہ ہم بھی رات کا مزا لے سکیں اب یہ دونوں باہر روٹ کی طرف آ جاتے ہیں جہاں کافی زیادہ رش اور روشنی تھی اب ہائی پیشہ اپنی پویم بک کے اندر کچھ لائنس لکھتے ہوئے اپنے ڈرڈ سے کہتی ہے کہ یہاں آسمان پر کوئی ستارہ نظر نہیں آ رہا سین پھر سے چھوٹے اورائن کی کہانی کی طرف آتا ہے جہاں اندھیرہ اورائن کو لے کر اور باقی سب دوستوں کے ساتھ ایک گھر کے باہر آتا ہے اور وہاں اندر جانے کو کہتا ہے لیکن ارائن اندر جانے سے ڈر رہا تھا کیونکہ وہ جگہ پوری اندھیرے سے بھری ہوئی تھی اندھیرہ وہاں اندر چلا جاتا ہے اور ارائن باقی کے سب لوگوں کو بتانے لگتا ہے کہ اجالہ بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ اجالے کی تعریفیں کرنے لگتا ہے تب یہ اندھیرہ وہاں آ جاتا ہے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے جس سے وہاں کوئی آ رہا ہے باقی کے سب لوگ اڑ جاتے ہیں اور ارائن اندھیرے کے اوپر چڑ جاتا ہے کہتا ہے چلو ہم بھی چلے اب اندھیرہ ارائن کو لے کر ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور ارائن سے کہتا ہے کہ تمہیں اجالہ زیادہ پسند ہے ارائن اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں مجھے تم بھی زیادہ پسند ہو لیکن بس میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اجالے کو بھی انجوائے کریں یہ صرف یہی مطلب تھا اندھیرہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم اپنا یہی مطلب باقی سب کو بھی سمجھاؤ گے اب ان سب کو ایک جگہ دکھایا جاتا ہے جہاں ارائن سب کو ایک سپیچ کے ذریعے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ بھی انہیں سمجھا نہیں پا رہا تھا اندھیرہ کے سارے دوست کہہ رہتے ہیں کہ اب ہمیں تمہارے ساتھ نہیں بلکہ اجالے کے ساتھ رہنا ہے اور اسی کے پاس جواب کرنی ہے اندھیرہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں تم سب کے بغیر اکیلا کیا کروں گا پلیس میرا ساتھ نہ چھوڑو لیکن اس کا کوئی بھی دوست اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا اب اندھیرہ یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے تم سب کے ساتھ گزارا وقت مجھے یاد آئے کا باہر آ جاتا ہے جہاں ارائن بھی اس کے پیچھے آتا ہے اتنے میں وہاں اجالہ آ جاتا ہے اور اندھیرہ پھر ارائن کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تم چلے جاؤ گے میں تو بالکل ہی اکیلا رہ گیا اب بس میں یہی بیٹھ کر صرف اجالی کہانے کا انتظار کروں گا ویسے بھی کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تب ہی سب چلے گئے اب وہاں اجالہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اندھیرہ یہاں سے جاؤ نہیں تو تم ختم ہو جاؤ گے مگر اندھیرہ وہاں سے نہیں جاتا کہتا ہے کہ میں ختم ہی ہونا چاہتا ہوں اورائن اندھیرہ کو بہت کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن اندھیرہ اس کی بات نہیں مانتا اب وہاں اجالہ آ جاتا ہے اور اندھیرہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اورائن انکیرہ ہی اس اڑنے والے ٹرٹریٹ کے اوپر افسورتہ بیٹھا رہ جاتا ہے ان شیفٹ ہو کر اگین بڑے اورائن اور ہائی پیشے کی طرف آتا ہے جو ایک پلیٹنری پر موجود ہیں یہاں ہائی پیشے اپنے ڈیٹھ سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ بس اب میرا ایڈیاز ختم ہو گئے یہی کہانی ختم ہو گئی وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسے کیسے اورائن کو ایک جگہ چھوڑ دیا بڑا اورائن وہاں کچھ سٹارٹ کرتا ہے اور اسکرین کے اوپر سارے تارے نظر آنے لگتے ہیں ہائی پیشے کہتا ہے کہ کاش ہم آسمان پر بھی ستروں سے تارے دیکھ پاتے مگر لوگوں نے اتنی بڑی بلڈنگز بنا کر سارے تاروں کو بلوگ کر دیا اور اب نکلی تارے بنا کر ہمیں دکھا رہے ہیں اب یہ اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے پتا ہے کہ کہانی میں آگے کیا ہوا اور اب یہ دونوں وہیں پر لیٹ جاتے ہیں اور یہ اپنے ڈیٹ کو آگے کی کہانی سنانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب کہانی میں میں آؤں گی تینہ پھر سے کہانی میں اورائن کی طرف آتا ہے جہاں وہ کچھوہ پانی میں دیر رہا تھا اور اسی کے اوپر اورائن بیٹھا ہوا تھا اب ہائی پیشے بھی اسی کچھو کے اوپر آ جاتی ہے اور اورائن سے باتیں کرنے لگتی ہے پھر یہ لوگ سمندر کے کنارے پر آتے ہیں اورائن اسے کہتا ہے کہ میں نے کل رات سب کچھ بگار دیا ہائی پیشے کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے تمہاری پوری سٹوری کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ بینا رات کے تو لوگ سو ہی نہیں پائیں گے اور سو ہی نہیں تو پاگل ہو جائیں گے اورائن کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتا ہائی پیشے کہتی ہے جب بھی تو میں یہاں آئی ہوں اب وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اندھیرہ کے سارے دوستوں کو واپس لانے کا میں نے انہیں واپس لانے کے لئے ایک پویم لیکی ہے اور اب وہ اپنی پویم سنانے لگتی ہے یہاں یہ پویم سنا رہی ہوتی ہے اور وہاں دوسری طرف دنیا کو دکھایا جاتا ہے جہاں سب آپس میں باتیں کر رہے تھی کہ عجیب سی بات ہے کہ دن ختم ہی نہیں ہو رہا اور وہیں اندھیرہ کے باقی سارے دوستوں کو بھی دکھایا جاتا ہے جو دنیا والوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں تو سب چیزیں بگڑ رہی ہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اب پھر سے ہائی پیشے کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ کنٹینیسلی پویم پڑ رہی تھی اور اندھیرہ کے سارے دوست وہاں آ جاتے ہیں پویم ختم ہونے کے بعد اندھیرہ کے سارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں اب رات کو واپس لانا ہوگا اورائن کہتا ہے کہ لیکن اندھیرہ تو چلا گیا ہائی پیشے کہتی ہے نہیں وہ تمہارے یادوں میں ہے تمہارے یادوں میں کوئی جا سکتا ہے تو وہ ہے سبنا اب یہ سب کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اندھیرہ کو واپس لائیں گے اب یہ سب مل کر اپنا اپنا کام کر کر اورائن کو صلاح دیتے ہیں ہائی پیشے اب سبنا کے ساتھ مل کر اورائن کے خواب میں چلے جاتی ہے سبنا کہتی ہے کہ ہمیں اسی رات کا سین کریٹ کرنا ہوگا جہاں وہ فرس ٹائم اندھیرہ سے ملا تھا اب سپنا ایسا ہی کرتی اور وہاں اندھیرہ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر اورائن بہت خوش ہوتا ہے اور اندھیرہ بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے دوست ہو تم میرے لیے واپس آئے اب وہاں چانک بہتے زہوا چلنے لگتی اور ایک گفت سی جیسی جگہ میں سب چیزیں گرنے لگتی ہیں اندھیرہ بھی اسی میں چلا جاتا ہے اورائن بھی وہاں گرنے لگا تھا لیکن وہ اسی طرح سے خود کو بچائے ہوئے تھا لیکن اب اورائن بھی اسی میں گرنے لگتا ہے مگر ہائی پیشے اسے بچا لیتی ہے سپنا اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تم ہی روک سکتے ہو اورائن لیکن اورائن ایسا کرنے سے ڈر رہا تھا مگر ہائی پیشے اسے سمجھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ڈر کا سامنا کر کے اس میں کود جانا چاہیے اور تم ہی تو ہو جو اندھیرہ کو بچا سکتے ہو اب وہ ہائی پیشے کی باتوں سے کافی موٹیویٹ ہو کر اس گفہ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب سپنا اورائن کو ایک رسی باننے کو کہتی ہے اور پھر وہ رسی بان کر اورائن کود جاتا ہے اب اندھیرہ بھی وہ رسی پکڑ کر اوپر آنے لگتا ہے لیکن رسی ٹوٹ رہی تھی ہائی پیشے رسی پکڑ کر انہیں اوپر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ اسی میں کامیاب ہو پائیں گے سپنا فوراں خواب سے باہر آتی ہے اور اورائن کو جگانے کو کہتی ہے تین پھر سے اندھیرہ کی طرف آتا ہے جہاں وہ رسی چھوڑ جاتی ہے اور یہ دونوں گھرنے لگتے ہیں مگر صحیح وقت پر اندھیرہ کے سارے دوست مل کر اورائن کو جگا دیتے ہیں اب اندھیرہ اور ہائی پیشے بھی وہاں آ جاتے ہیں یہ انسسین دنیا کی طرف آتا ہے جہاں پھر سے رات ہونے لگی تھی اب اورائن اور ہائی پیشے کو اندھیرہ کے اوپر بیٹھے دکھایا جاتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ کر انہیں واپس چھوڑنے جا رہا تھا سپنا اور باقی کی سب دوست آ کر ان کی بہت عریف کرتے ہیں اب اندھیرہ اورائن اور ہائی پیشے کو گھر کے باہر چھوڑ کر انہیں الویدہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے اورائن اب کل تم اپنے سکول ٹریپ پر جاؤ گے نا اورائن کہتا ہے کہ ہاں لگ تو رہا ہے لیکن میں پھر بھی جاؤں گا اب اندھیرہ وہاں سے جانے لگتا ہے اورائن اسے پیچھے سے آ کر گلے لگا لیتا ہے ہائی پیشے بھی اس کے گلے لگ جاتی ہے اندھیرہ ہائی پیشے سے کہتا ہے کہ تمہارے ریٹ بہت اچھے ہیں پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اورائن اب ہائی پیشے سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں فیوچر سے آئی ہونا میں فیوچر میں ٹھیک ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہیں اب یہ دونوں اورائن کے مومڈیٹ کے روم میں آتے ہیں اورائن انہیں جگہ آتے ہیں اور بتاتا ہے کہ آپ پرے 24 گھنٹے سے سو رہے ہیں لوگ جاگ جاتے ہیں اور ہائی پیشیا کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے اورائن کہتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ میری بیٹی اوہ آئیمین بیسٹی ہے اب اورائن اور ہائی پیشیا یہ سوچتے ہیں کہ ہائی پیشیا واپس کیسے جائے گی اتنے میں وہاں ایک بچہ ٹیکو آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مشین کے ذریعے تو میں واپس فیوچر میں بھیج سکتا ہوں اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر مشین میں لے آتا ہے اور وہ اسے فیوچر میں چھوڑ دیتا ہے یہی سے سینہ چانک شفر ہوتا ہے اور ٹیکو کو اپنے مام کو یہ کہانی سناتے دکھایا جاتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ راستہ نکالا جس پر اس کی مام یعنی کے ہائی پیشیا کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا کیا راستہ نکالنے کے لیے ورنہ میں تو وہیں فس گئی تھی کہانی کی اینڈنگ بہت اچھی تھی اب ٹیکو سو جاتا ہے اور یہیں ان کی پوری فیملی کی کچھ پکچرز دکھائی جاتی ہیں ہائی پیشیا اب اپنے ڈیٹ یعنی اورائن کے پاس آتی ہے جو کافی بڑا ہو گیا تھا وہ ہائی پیشیا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ٹیکو نے کوئی اینڈنگ سوچی ہائی پیشیا بتاتی ہے کہ ہاں اس نے اینڈنگ ٹائم مشین پر کی اب وہیں ہائی پیشیا کی مام یعنی سیلی بھی آ جاتی ہے ہائی پیشیا انہیں گوٹ نائٹ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ دونوں اسمان پر ستارے دیکھنے لگتے ہیں تین بیر سے چھوٹے اورائن کی طرف آتا ہے جہاں وہ پلیٹرنری میں سیلی کے ساتھ بیٹھا ہے اور یہیں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فر ووچنگ